سلام علیکم ویلکم ٹو میرے سپورٹس یوٹوز ٹیلی پر کشامدیت کہتے ہیں میمو فراز میرے ساتھ بولوزے سوٹ آج ہم بات کریں گے رمیز راجہ آ چکے ہیں رمیز اس ٹکس پہ اور آتے ہی دعا دار بم باری کر دیئے رمیز راجہ نجم سیٹی اور شیباز شریف پہ اس حالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے پاکستان کے پاس آ رہا ہے سنہری موقع نمبر ون بننے کیلئے اس حالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے ہمارے کپتان سر فراز امن نے ایک بنایا ہے انوکھا ریکوڈ وہ کیا ریکوڈ ہے ہمارے سے بات کریں گے لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے ہاری سروف نے اپنے فین سے اپیل کی ہے ان کی وائف کو لے گے پریشان بھی ہے شاید لاسٹ میں تو وومین پہ ختم ہو چاہیے وومین کی بھی اپ ڈیٹ دیں گا آج کل کیا کرتی بھی رہی ہے وہ کی کرتی ہے شاپنگ ہی کر رہی ہے اور کیا کر رہی ہے چلے اس سے پہلے کرکٹ سے کرکٹ تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پرسکرائیں تاکہ جیسے ویڈیو پوسٹ کے نوٹیفکشن آپ تک آجائیں دیکھو گے تو ضرور کرکٹ سے کرکٹ سے کرکٹ سبسکرائب لازمی کریں آپ کی سبسکرپشن ہماری موڈیو بلکل اس چیز کی تو ہم امید کر رہے تھے کہ آئیں گے اور گولہ باری برسا دیں گے دو تین دن تو وہ نہیں آئے کیونکہ ان کو ڈپریشن سے نکلنے میں ٹھوڑا ٹائم لگا ہے آج کو ڈپریشن سے نکلے جو لائف آئے نا ان سے بولا نہیں جا رہا تھا گصہ بھی تھے کافی مجھے ترسال بھی رہے رو بھی رہتے بولتا رہا ہوں کافی ان کے ایکسپریشن میں بہت کچھ نظر آیا مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ کہنا کیا چاہ رہے الفاظ کیا نکلے مجھے تو کچھ ان کی اس پیس جو ہے سمجھ نہیں آئے اب پھر وہی پہلے والا رمیز آگیا ہے فراد آپ یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے اتنی باتیں کریں یہی چینل آپ کو آگے لے کے گیا آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا فیوریزم کو آپ نے دیا سولہ لاکھ سبسکرائبر ہیں ان کی یوٹیوب چینل پر یہی تو سولہ لاکھ اب تو مجھے لگ رہا ہی ہے لوگ پیچھے آجیں گے سولہ لاکھ ہے نہیں جب انہوں نے چیئرمن بنے تھے اس وقت انیس لاکھ تھے پھر ان کی جو کارنامے تھے اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ان فولو کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے واپس اسی بڑائیہ مانے کے پسوں دب مشکل ہو جانے ہی باکس میں دیکھا ہے لوگ ان کو گالی آئے تیرے بھر بھر کے تیرے چلے جاؤ چلے جاؤ تم بس یہی تک ہو یہی بیٹھو سو ایک گھنٹے سات منٹ کی سات منٹ کا ان کا لائف سیشن تھا پر اس میں میں ان کے ایک پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں باقی ان کی ہر بات سے اختلاف ہے مجھے پر جو انہوں نے ایک بات کہی کہ ایسے چلتے ہوئے سیٹ اپ کو نہیں ڈانا چاہیے آپ کی ملک میں ٹیمیں آ رہی ہیں اور آپ ایک ایسے بندے والا آگے بڑھا رہے ہیں جس کا کرگٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک صحافی ہے جنرلیسٹ ہے آپ نے اس کو بڑھا دیا اس بات سے میں اگری کرتا ہوں پر جو ریزن دے کہ رمی سعجا کو ہٹایا ہے اس پہ بھی ہم اگری کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح اٹھا ہے دیکھو فراز انہوں نے جو بات بولی ہے نا صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی غلط نہیں بولی لیکن اگر میں نجم سیڈی کی بات کروں وہ بار بار اپنے آپ کو ایکسپوس کر چکے کہ میں کرکٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ مو سے اپنے اگر چار پانچ کو پیس ریس کونفرنس کیا ہے نا تو اس میں انہوں نے چاروں پانچوں دفعہ یہی کہا ہے کہ میرا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنے لیجنڈ کو ورگنگ پہ رکھیں گے وہ کریں گے جن کو ایکسپرینسیں پچھے کے بارے میں وہ آئیں گے ہر چیز میں انہوں نے صرف یہ بولا ہے کہ میں باہر کے نظام دیکھوں گا تو ایک انسان اگر یہ بھی بولنا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے انہوں نے خود بولا ہے مجھے کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا اسی لئے اب کیا بولیں اگر ہم یہ نجم سیڈی کے حوالے صاحب بات کریں ہمانا چلو سیاسی بینہ پہ آئے آئے لیکن کام اچھا کر رہے دیکھو فراز کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو چاہے ہو کوئی بھی کسی کا بھی بندہ ہے کام اچھا کرے گا عوام اس کی طرف جائیں گے عوام کا کوئی سگا نہیں ہوتا جو عوام کی لئے عوام کی دل کی بات کہتے اس کے سارے گناہ سب ماف ہو جاتے ہیں جب رمیز راج آئے تھے فراز آپ مجھے کہتے تھے کہ اب رمیز راجہ یوں کر دے گا ہوں کر دے گا فلانہ کر دے گا میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی کہ رمیز راجہ شریف اور شریف لولی پوپ دے رہے یہ پیچ اینڈروپ جو روپنگ پیچ لا رہے تھے کچھ نہیں آئے سب سے آدھ پیچ ہے سب سے آدھ دلی میرا ہے ہاں کچھ چیز اچھی ہو جائے گی یہ شریف لولی پوپ ہے رمیز راجہ دیکھو ایک جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اوہدہ ملنے کے بعد کیا کیا کچھ نہیں کیا میں نے اچھا ہی بات باتا ہوں آپ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوہدہ ملے گا کیا کیا دب گا اوہدہ ملے گا میں کام کر کے دکھانگا اور پہلی بات دیکھو اوہدہ ان کو ملا جاتا ہے اب ہی ساؤڈ اپنے لولی پوپ دے رہے ہیں دیکھو اوہدہ ان کو ملا جاتا ہے فراس جن کا انٹرنیشنل کرکٹ سے تعلقات ہے ہم فینس ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم کرکٹ کو جما کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے ہمیں کہاں سے ملے گا دیکھیں آہا ہے یہی بات کیا تو ہی ساؤڈا کبھی نہیں آپ کی اس بات سے میں ایک بات بتا ہوں یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہم کرکٹ کا درد رکھتے ہیں ہمارا کوئی ہمارے بات داد ہے کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے ہم جنون کرکٹ فینس ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے اب ہم کس کو ستیاری روزہ سنائیں ہم چاہتے ہماری فیملی بنیں ہمیں سنیں لوگ اور آواز اٹھائیں دیکھو فراز ایک بات ہے چھوٹی زی ہم نے کیا سوچا تھا ہزار سبسکرائبر ہوں گے پھر ہم اپنی سٹوری بتائیں گے کہ ہم نے یہ چینل کیوں بنایا ہے کیوں بنایا ہے اپنے دل کا درد بتائیں گے آپ کو کہ جو ہمارے ساتھ پھلے 2008-2009 سے ہوتا ہے وہ 22 کی پوری 13-14 سال کی آپ کو کہانی بتائیں گے لیکن اب مجھے لگتا ہے لوگ کو بتا دینا چاہیے اس میں ہم کام کریں گے ہم کام کریں گے چھوڑے بھی جذباتی ہوئی تا ہے اس معاملے میں کیونکہ کمیٹز ووک میں دیکھتے ہوں لوگ سمجھتے کہ بزنس موڈل چلنا ہے ایسا پچھ نہیں ہے پر رمیز راجہ کو آپ سمجھنا پڑے گا آپ باہر ہو گئے ہیں آپ کو accept کرنا پڑے گا ہاں رمیز راجہ نے ایک بات بلی وہ جو فروری میں جا رہے ہیں Oxford University میں لیکچر دینے بولنے کہ میں وہاں بھی اس نظام پہ بات کروں گا کہ چلتے ہوئے سیٹ اپ کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ کیلئے ایڈوائیس یہ ہے آپ پاکستان کی بدنامی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں کریں آپ کو اگر کوئی ایشو ہے عدالت میں جائیں لیگل کیس کریں اگر آپ کو بینہ کسی ریزن کے بتائیں آپ کو سیکھ کرا گیا ہے تو آپ عدالت میں سو کر دیں اب آپ کا کہنا فضول ہے کہ آپ نے کچھ خاص نہیں کیا آپ کے اچھے اچھے پلیئر بار ویڈیو سے آپ نے اندر نیل آئے آپ کا بیکار ہے اب بس آپ یہ کریں اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کریں اور فینس کو واپس ماں فیمان فینس سے ماں فیمان کے اپنے فینس کو واپس اپنی طرف لے کر رہا ہے اور جو نیچ کبر آرہی ہو پاکستان کے لئے گوڈ نیوز آرہی ہے ون ڈیٹ ٹیم کے پاس سن ہے ریمو کا نمبر پاس سے نمبر ون بننے کا اب وہ کیسے آپ لوگ سوچے رہو ہیں نمبر پانچ سے نمبر ایک پہ آپ شاید بھول لو نمبر ون ٹیم پاکستان آئی پہ اور وہ ہے نیوزیلینڈ اب میں اگر پاکستان دوں اور نیوزیلینڈ کے پوائنٹ سے فرق بتاؤں نیوزیلینڈ ایک سو سولہ پوائنٹ کے ساتھ نمبر ون پہ اور پاکستان ایک سو سات پوائنٹ کے ساتھ نمبر پانچ پہ اگر پاکستان کر دیں نیوزیلینڈ کو کلین سوئی وائٹ ووش کر دیں تو ڈائر ایک پاکستان نیوزیلینڈ کو ریپلیس کر دیں گا نمبر ون پہ آ جائے گا جو کہ پاکستان کیلئے تو بہت بہتری نیوز ہونے آ رہی ہے کیونکہ صحب اگر ہم نمبر ون کے ٹیک کے ساتھ ورلڈ کپ میں جائیں گے نا یہ ہمارے ٹیم کو بہت کونفیدنس دے گا اللہ کی بھرم ہوگا بلکل اور دیکھیں اگر آپ ایسی چھوٹی ٹیم کو ہراتے نا تین وے چھوٹی سیریز تو ہم نمبر ون پہ آ جائے گا لیکن یہ جب ہوگا آپ سیریز جیت ہوگے نہیں ہوگا آپ کو وائٹ ووش کرنا ہے تین زیرو سے مارنا ہے تین زیرو سے مار ہوگے تو آپ کے پوائنٹ کمزب چھ ساتھ بڑھیں گے اور وہاں سے دو تک گریں گے تو وہاں اے سے آپ کا بنے گا سینئوریو اور مزیدار ہونے جا رہا ہی ہے اور اب امید کرتے ہیں بندے کرکٹ ضرور ہو دیکھنے جائیں گے ہم بھی نٹل سٹڈی امام جائیں گے انشاءاللہ ارینہ ایف اور ارینہ جو بھی ہے پرساؤں بہت ضروری ہے پاکستان کے لئے پاکستان کی سریز ضروری ہے وائل کپ میں وائل کپ تک کے لئے اگر آپ نمبر ون کے ٹیک کے ساتھ جائیں گے اب امتحان شروع ہوا ہے اب آپ کے وائل کپ کے لئے تیاری اپ اسٹارڈ ہوگی ہے چلے بہت اچھا موقع انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم اس موقع کو ضائع نہیں جانا دیں گے چلے اور جو نیکس خوال آلی وائل یہ سرفراز احمد کے حوالے سے انوکھا ریکورڈ جو انہوں نے بنایا ہے پہلے دنیا کے ایسے کھلالی مانے جنہوں نے پچاس ٹیسٹ میچ کھیلے اور ڈیبیو میچ اپنا ہوم گراؤن پر پچاسا میچ کھیلے پچاس وقت یہ ہے چار سال سے ٹیم سے بائے پچاس ہوا کراچی میں جو ہوم گراؤن میں جو ہوم گراؤن میں تھی کیونکہ تو سوچتے ان کا میں نے پریس کانسٹ رہتے ہیں پتہ نہیں مجھے موقع ملے بھی نہ ملے میں اپنے ہوم گراؤن میں کھیل پاؤں بھی یا نہیں پاؤں کیونکہ یہ آخری موقع تان کے بعد اس کے بعد بہت اینڈ میں سیریز تھی آپ کی دیکھیں سال بہت زیادہ اچھا وہ جو بتا رہا تھے کہ میں جب بیٹک کریں گے جو شروع کی میں نے تین بولے کھیلی لنچ سے پہلے اس میں ہارڈ بریٹ میری ایسی چلی تھی ایک فورس بھی مارا ہے انہوں نے اس میں جب گئے ایک پلیئر چار سال سے باہر ہو اور وہ جب ٹیم میں آتا ہے تو ایسی فیلنگز آتی اس کو جیسے اس کا ڈیبی ہو رہا ہے آج سرفراز احمد ایک پریس کانسٹ میں ایک بات کری کہ میں جب بیٹنگ کر رہا تھا تو مجھے سینئر بابا رازم سرفراز احمد سینئر ہیں سرفراز احمد کی قیادت میں بابا رازم پروان چڑھے بابا رازم سرفراز احمد نے پریس کانسٹ میں کہا کہ جب آپ کے ساتھ سینئر پلیئر بیٹنگ کر رہا تھا تو آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے یہ دیکھیں یہ اللہ کا نظام میں انہوں نے کہا کہ آپ ٹیم میں واپس کمبیک کریں گے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا نظام ہے کوئی بھی اللہ کا سامنے کسی کی نہیں چلتی اگر آپ کو اللہ نے نوازنا ہے انڈیا میں بابا رازم اور سرفراز کی بڑی چرچہ چل دیئے فکران گپتہ نے تعریفوں کے پل بان دیئے فکران گپتہ نے اپنا 2018 18 دسمبر کا ٹوئٹ واپس ری ٹوئٹ کر کے بتایا کہ میں نے کہا تھا کہ اب پاکستان سرفراز احمد کی طرف جائے گا اور سرفراز احمد آپ کو کر کے دکھائیں گے انہوں نے 18 دسمبر کو ٹوئٹ کیا تھا جب پاکستان انگلینڈ کے ہاتھوں عبرت ناقش عبرت ناقش ہو گئی اور جو نیکس کمر آری وہ آری ہاریس راوف کی حوالی سے ہاریس راوف نے اپنے فین سے اپیل کی ہے کہ آپ کسی اسکین کے ہاتھوں مجبور نہ ہونا میری وائف کا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے مزید کی بات دیکھو یہ عوام اتنی ویلی ہے کہ جیسی پتہ لگا ہاریس راوف کی وائف یہ بننے جاری ہے یہ فیونسی ہے لوگوں نے ان کو اسٹر پیس ڈھونڈنا شروع کر دیا اور انہوں نے پرائیوٹ اکاؤنٹ کر دیا اگر میں ٹھرکی ہو لوں تو غلط نہیں ہوگا یہ عوام اتنی بڑی ٹھرکی ہے اور ویلی ہے میں کیا بتاؤں دیکھیں اگر کوئی انسان اپنی پرسنل لائنٹ میں چاہتا ہے کہ کوئی involved نہ ہو تو ہمیں بھی رسپیکٹ کرنے چاہیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کی ویڈیوز کے شوٹس لیں اور عجیب انترے کی ویڈیو بنائیں کہ فلاں نے یہ کر دیا اب کافی ساہے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بن جائیں گے حریس کی بی 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 تو یہ جو حریس روپ نے آپ کو آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میمس نہ بنائیں ایسا کچھ نہ کرنا ہمیں سادھی سیلیکٹ کرنا اپنی مومین ٹیوٹی جو آج کل چل لیا مومین ٹیم آپ کی آپ کی آسٹریلیا پہنچ چکی ہے مسے کی بات دیکھو مج 16 جنوری کو کھیلا جائے گا اور ابھی سر پریکٹس کرو ہو گئی اور جبکہ ورلڈ کپ ہمیں ہمیں سادھ افریقہ میں کھل لیا ہے ورلڈ کپ آپ نے سادھ افریقہ میں کھل لیا ہے ملتی جلتی کنڈیشن ہے فراس کے خاص بھی کیپ ٹاؤنٹ میں آپ کا 12 فروری کو انڈیا سے مجھے پہلا مجھے اور آخری مجھ آپ نے آسٹریلیا سے جنوری میں کھل لیا ہے 29 جنوری ٹی ٹوئنٹی تو مزہ آنے والا ہے یہ بھی اب دیکھتے یہ سیریز کیس ہی ہونے جاری ہے اور جو نجم سیٹی جو کہنے جا رہے وہ وومین کو زیادہ پرموٹ کر رہے فراس ان کا کہنے کا مقصد ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں وومین کو زیادہ پرموٹ کروں کیونکہ ہم جتنی اکیڈمی بنائیں کہ وومین انہوں نے پانچ بنائی تھی چار سال پہلے کام چلنا تا لیکن وہ رکھیا تھا اب بولے میں دوبارہ ان کی طرف جاناں گا پورے پاکستان نے پانچ اکیڈمیاں بن رہی تھی کراچی میں کوئی دو تین بتا رہے تھے تو مزہ آنے والا بارہ ٹیم بھی کڑک ہونے والی ہے چار مہینے کے لیے آیا ہوں اگر کوئی حکومتہ شباز شریف کی ہی آجاتی ہے یہی پرمینسٹر آجاتے ہیں پھر تو ہمارے نظام ایسا ہی چلتے رہے گی اور اگر نہیں آتے پھر ہمیں اپنی کارگردی پہ ہی کچھ ہوگا تو اب مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کام کریں گے چار مہینے تا اور کوئی آئی نہیں سکتا چلیں آپ سے چار مہینے کے لیوٹو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیسکر کریں تاکہ جیسے ویڈیو پوسکر نوٹیپکیشن آپ تک آجائے اللہ حافظ